اپتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ اپتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد بعد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چل بھئی جا جنتیں اور اکیلے بھیج دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہوگا عورت کا پتلہ ننگا ہوگا مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولہ دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے باب بیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حسنی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حووہ کو پیدا کیا گئے کون ہے کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہرد آ کرو تو انہیں پوچھا کیا مہردوں وہاں تو سونا چاہتے ہیں دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دامان سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کون پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی ہے نانی اساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خوار نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس پر شدت نہ کرو تو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامن سے متنفر کرتے ہیں آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا عائشہ سے اللہ وہ جھین پہ کہہ کہنے کے نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے عائشہ کا تو پھر کہتے ابو بکر تو ہمیں کہا نہیں ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسج جنا ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی گوشت کا ٹکڑ وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھائے نہیں جاتے تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جان سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لئے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لئے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے ساتھ مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لئے خامند کو سب سے بڑا حق دار بعضے لڑکی ہیں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بین بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک 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 خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تُو اپنی زبان سے چارٹ چارٹ کے زخم صاف کرے تو تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنہ آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم آئیشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا آئیشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ آئیشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے آئیشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کہا جی لگاؤ گی تو دوڑ لگائی تو اچھا شاہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے رہے چاہے آپ جان بوجھ گئے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کے لیے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے آئیشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا آئیشہ حادی ہی بیتل کا آئیشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے آئیشہ سے سب سے زیادہ آپ پہ آ رہا ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پہ کہا تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو بڑے ہو تو بڑے بنو ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں آپ نے چار بیٹیوں کی شہدی ہیں دو تو ایک ہی دکھوں دے دی عثمان کو رقیہ اور ام کل سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کہہ نکامل عبالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تین نکاہ بڑے سادہ کیے حضرت فاطمہ کا نکاہ بڑے دھوم دھام سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہیں پھر حضرت عمرباد میں گئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہیں تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روح بتاری ہوا کہ بولی کچھ نہیں کہا لیکن نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے تو اب نے کہا آئیلی کیسے آئے چپ کہا کیلئے آئے ہو تو اب نے کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو گئے تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آگئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہنے کے یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو حضرت عبد الرمان بن عوف کہنے کے جنہوں نے بھیجا تھا اور کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کہ انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لئے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا یہ میں گانو بن چھڑے اکلے نال امیسی دیاں نوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آئے کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دیسی تیری منگنی کار چھڑی ہے فلانی طریق نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انا ساڑھے پنجاب اچھ کوئی نہیں پوچھ دے گام وچ دی ترہاں ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تا نہ پین دا ہویا ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی ہیں کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی ہے بس میری غیردہ سوال میں اتھائیں کرنا نہیں تھا بیٹھی رہوے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائیں کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہوے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے ابھی بتاتا ہوں میں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں وہ نے کہا کر دیں پھر کا بلاؤ ترہ علی آئے کہا علی جمع کرو لوگوں کو مسجد ساری بھر گئی تا ممبر پتشی فرما ہوئے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں آسمان سے وحیبی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے ہم تو پوچھنا ہے اہب سمجھتے ہیں اور اسے زلط سمجھتے ہیں پھر آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی دیو بہت بڑا حال تھا اس کا بھرا ہوا تھا آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا خود نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا نکاح کا خطبہ پڑھ کیا پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و لا والدی و ان اعمل صالحا ترضاہو و اسللی فی ضروریتی انی تبت علیک و اننی من المسلمین میرے نبی نے کہا آمین زور سے کہا آمین نکاح ہو گیا رخصتی ہوئی چھے مہینے بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد تین روایات ہیں فوراً چار چار روایات ہیں لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد فوراً نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی شاہی ہے تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو سلمان فارسی کا بڑا حترام تھا انہیں جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام سلمہ نے بات کیا لیکن نبی سے کہا ہاں ہاں آجائے لے جائے آجائے لے جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر تو وہاں اسمہ بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ و حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناؤ دلہن بنانا بھی سنت ہے دلہن بناؤ اسے دلہن بناؤ تو آپ کو دلہن بنایا گیا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لا سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اندہ تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری دو صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا تھوک بھی ڈالا پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کر ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پیلو دونوں کو پیلایا پھر باہر تک چھوڑنے آئے حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پر بٹھایا آپ نے دو عورتوں کو ساتھ بھیجا ام ایمن اور اسمہ بنت عمیس یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کیا پھر ان کے سینے پر چھڑکا یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہمہ اسجدہمہ وجمہ شملہمہ و بارک علیہمہ و اخرج منہمہ ذریتان صالحہ یہ دعا دیا اپنے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرما علی ولی امام بھی کرنا ہے کہلنے کے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تو آپ نے کہا تو سعاد میں نے بھی وقاس کہنے کے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترہ کھڑا ہے چھترہ گھٹ لاؤ زبا کیا گیا آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے کورما بنوایا کورما اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیئے کہ جاؤ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ تو علی رضی اللہ تعالی نے پانچ درم کے چھوارے خریدے اور تین درم کا شہد خریدہ اور ایک درم کا گھی خریدہ نو درم تھے ٹوٹل آپ نے کافی سر آ گیا تو چھواروں کی گھٹلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویڈ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا تو اس دن تازہ روٹی جوکی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے تقسیم کنے خود بیٹھے اب ایک چھترہ ہے چھوارہ چودہ کلو گوشت ہے پندرہ کلو تو پچاس آدمی کھا لیں گے آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیکھ سے نکال نکال کے کھلاتے رہے سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیکھ بھری پڑی تھی تو ولیمے میں تکلف جائز ہے سادگی بھی جائز ہے سادگی بھی سنت ہے تکلف بھی سنت ہے ہاں جو ہماری خرافات ہیں فضولیات ہیں یہ تباہ کن ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے اور بھائیو کسی کی شادی ہو اس بچے کی ہو رہی ہے یہ افسر ہے اگریڑی والے کی ہو کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے وہ میٹھا بول ہے وہ اچھا سلوک ہے جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے میں انہوں وکھرا کرتا انہوں وعیدے کرتا انہوں وعیدے کر وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں خوبیوں نے نظری نہیں آتی تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو مزید جڑائی جگڑا نہ بڑھاؤ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے دیکھا تو آپ اداس بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا کچھ خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو اٹھایا کہا یا ابا تراب قم آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا اے ابو تراب فرمایے کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے تو ابو تراب کہہ کر یہ میسیج دیا کہ میاں بی بی کے لڑائی ہوتی رہتی ہے میں تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا یہ میسیج دیا اس میں اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی ہاں بے علی کی مسئلہ ہے ہاں بے فاطمہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتا صلح کرامن علیہ وی آپ دو چار لٹر مار کے آ جاندے تو میرے نے بھی نہیں کیا کیا سبحان اللہ زمین پر لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی علی کہو فاطمہ کہو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی آپ اٹھے خوش خوش باہر آئے چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ملہب یہ وہ گھر ہے میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں تو میں آگے کا ایک کال سنا دیتا ہوں میں نے ابباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا تو فرشتے بتائیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پر ہسیں ہیں ان کے دانکوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا لیکن کھٹ بٹ یہاں بھی ہو گئی ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے وہاں بھی کھٹ بٹ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم کہہ اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیو اسے سیکھو اسے سمجھو اسے پڑھو تو بھائیو میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیانی نہیں کی جاتی یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے نماز تو پانچ وقت پڑھیں گے زندگی چوبیس گھنٹے روپ بدل رہی ہے ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو اس کو سمجھو کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا بنائے گا اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے بچو جج بھی بیٹھے ہیں وکیل بھی بیٹھے ہیں کسی ظالم کے وکیل نہ بنو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا آپ کو ایک آیت میں جڈشری جج مقننہ اور وقلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا مقننہ قانون ساز تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے اللہ کے قانون کو اپناو آگے جج حضرات فَحْكُم لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا بکنا جانا دبنا جانا حق کے فیصلے کرنا تیسرا وقلا کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ظالم بددیانت کی وقالت کے لئے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مرے جاؤ گے مرے جاؤ گے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ان کے لئے دلائط قائم نہ کرنا مانا حلاء کو برباد ہو جاؤ تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ بچوں کو حلال دو بیوی کو حلال دو اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزا نہیں حلال کھانا حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے اللہ میں عمل کی توفیق بکس